ہمارے ساتھ موجود ہے اسے بات کریں اسلام علیکم علیکم سلام سر جی اپنے انٹرڈکشن کریں پروفیسر ڈاکٹر محمد صلیم پروفیسر اردو جی ڈی سی کیڑے کوہارٹ سر جی یہ کشمیر کے بائیوں کے بہنوں کے کیا میسیج داؤ گیا بھئی جی ہم تو ہمیشہ سے ان کو یہ ایک پیغام دیتے آ رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو حریت کا جذبہ ہے یہ مانن نہ پڑ جائے اس کو اسی طرح سے یہ جاری اور ساری رہے آپ کا یہ حریت کا جذبہ اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہو اور یہ جو ہندو حکمرانوں کے خلاف اور انڈین فوج اور انڈین ظلم اور جبر کے خلاف تم جس چکی میں پیس رہے ہو تاریخ گواہ ہے کہ اتنی طویل جدوجہد آج تک کسی قوم نے نہیں کی ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کے اس جدوجہد کو اور ہم اس پاکستانی قوم ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے اخلاقی مدد آپ کی اس طرح جاری رکھیں گے اور آپ کی آواز بن کر ہم ساری دنیا تک آپ کا پیغام اور آپ کی آواز پہنچائیں گے اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہمارے کشمیر بھائیوں کہ آپ کا خون جو ہے وہ رائیگاہ نہیں جائے گا کبھی کبھی فاصلے جو ہیں وہ بہت طویل ہو جاتے ہیں کبھی منزلی دور ہو جاتی ہیں لیکن ایک دن ایسے بھی آتا ہے کہ انسان کو اپنی منزل مل جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ وہ ظلم کی رات کتنی طویل کیوں نہ ہو لیکن ایک نہ ایک دن اس کا سورج تلو ہوتا ہے تاریخ میں ایسی قوم ہیں جہاں انہوں نے صدیوں تک جنگیں لڑی ہیں اور صدیوں تک انہوں نے جابر ظلم اور جبر کے خلاف جدوجہد کی ہے آپ کی جو جدوجہد ہے وہ بھی اشروں پر محیط ہو گئی ہے لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن آپ ازادی کا سورج دیکھ سکیں گے اور ہمیں اس طرح یقین ہے جس طرح سورج کے نکلنے پر ہمیں یقین ہے کہ کشمیر پاکستان بنے گا اور کشمیر بنے گا پاکستان سیزر جی اس طرح دن ہمیں کالیج اور سکول وغیرہ میں منانے ہی چاہیے بلکل یہ تو بہت ضروری ہے نساب میں ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے شد مت کے ساتھ شامل کرنا چاہیے اور یہ جو پانچ فروری کے جو تاریخ ہے میں نے ابھی فنکشن می بی ایس کا توڑا سا پس منظر اور اس کی تاریخ بیان کی کہ پانچ فروری انیس سو نوے سے ہم یہ یہ جو ہے یوم ایک جہتی کشمیری منا رہے ہیں بلکہ یہ تو انیس سو سنتالیس اور انیس سو چالیس اور انیس سو پچاس سے ان کو منانا چاہیے تھا بہرحال دیر آیت درست آیت اور یہ اس طرح کے فنکشن جو ہیں یہ کشمیری بائیوں کے ساتھ اور یہ بہت ضروری ہیں یہ کرنے چاہیے بار بار ہونے چاہیے تاکہ ہم عالمی زمیر کو جنجوڑ سکیں اور اس طرح سے ہم اپنے کشمیری بائیوں کے آواز کو اوپر تک پہنچا سکیں سی سر نے بہت سی زبردست قسم کا میسیج دیا ہے آخری میں ہم نعرہ لنگائے کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان صادق دوسرا فیسس موجود ہے اسے بات کریں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر جی اپنے انٹرڈکشن کریں ویورس میں ڈاکٹر سید بادشاہ اسوسیڈ پروفیسر آف اسلامیک سٹیڈی جی ڈی سی کے ڈی اے کوارٹ صحیح سر جی کشمیر کے حال سے کیا کہیں گے مختصرا یہ کہوں گا کہ امن جو ہے یہ کسی خاص قوم کی نچاہت ہے اور نہ کسی خاص قوم کا حق ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کا حق ہے یہ نہیں ہے کامیرے 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 امن ہونا چاہیے بھارت میں امن ہونا چاہیے یا برطانیہ کے اندر امن ہونا چاہیے اور باقی دنیا کے اندر جو ہے وہ بد امنی کی آگ لگی ہوئی ہو اس طرح بلکل قابل قبول نہیں ہے ہمیں جو چیز چاہیے وہ یہ ہے اور ہماری جو چانت ہے اور ہماری جو تہہ دل کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی انسانیت کے اندر اور پوری دنیا عالم انسانیت کے اندر امن ہونا چاہیے اور ہم اس کے خواہان ہیں تو گزارش یہ ہے اور مطالبہ یہ ہے جو اپنے آپ کو طاقتور قومیں کہلاتی ہیں اور اپنے آپ کو اثر رسوح والے کہلاتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر ساری دنیا کے اندر وہ کشمیر ہو افغانستان ہو عراق ہو فلسطین ہو شام ہو یا کوئی اور ملک ہو اس کے اندر وہ امن کیلئے کوشش کریں اور امن قائم کریں تو اس میں سب کی خیریت ہوگی والسلام سی سی اور پروفیسر ہمارے ساتھ موجودے سے بات کریں اسلام علیکم والیکم سلام سر جی اپنے انٹرڈکشن کریں ہمارے ویڈرس میرے نام محمد ندیم ہے اور میں پروفیسر ہوں یہاں پہ انگلیش کا ایچ او ڈیو ہوں دپارٹمنٹ اف انگلیش کا سر جی یہ کشمیر کے حال سے کیا کہو گے کشمیر بہن بائی کو ایسا ہے مس بہ اللہ مس بہ تکیوے رہی مجھ کہ آپ نے مقع دیا جانا بولنے کا جب یہ ایترکیو اکے کشمیر کے پوچھتے ہیں اگر دوستے ہیں مواج کرنے کے لئے دلے کے لئے اگر ہم ہمارے لوگ کشمیر کے لئے گیرر کے لئے بہت سب کے لئے کچھ راست کے لئے کشمیر بہت پرائی بہت سنیزیں تو کوئی کروڑا لیمیزی طرح کے درمیح طابق دیں کہ کشمیر پرشائی دیا ہے جتا ہے ہر کسی کا راڑ بنتا ہے ایک دوری ہے کہ میں صرف اپنی کا تأثیر ہے اور جب تکرینی جب درستگیر ہے کہ اور کیا کہ کنی کیปرود کی اک低ی اکرام کرنے باگیا ہے اور کیا رائط مجھے دوری قرار ہے اور کیا ہے اور کیا یہی تسلیت کو پر آئیسی طرح سے درستے کیا ہے پارٹیشن کے باد یہ مسٹرہ چل رہا ہے اور اس ایک بک ہومنی اسی بہت بڑا اسی ہومنی تجاہری تو پوری دنیا کی جو زمین ہے کب جو ہے یہ زمین ہے کبھی یہ زمین ہے کبھی یہ پین اور سفرنگی کشمیر یہ کبھی ریالیز کریں گے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی جو ہے یہ ایک انسانی علمیہ ہے جو ایک کئی دہائیوں سے چل رہا ہے اور ایسا ہے کہ with the people of Pakistan we always stand by Kashmiris اور انشاءاللہ جب تک so long as this problem is there we will stand by the people of Kashmir there are brothers there are Muslim brothers نہ صرف کشمیر بھی جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ ہمارے بائی ہیں اور حدیث صرف کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی مسلم ہیں they are just like you know the building or just like a human body and if there is pain in any part of the body the whole body must feel it تو ہمیں احساس ہے ان کے جو sufferings ہیں جو they are being suffer at the hands of Indian oppression جو ظلم ہو کر رہے ہیں لیکن وہ جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے کہ خون پر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے ظلم پر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے one day i think all these cruelties this oppression will come to an end یہ ختم ہو گئے انشاءاللہ ایک دن اور وہ دن دور نہیں کہ کشمیریز جو ہیں they will enjoy a free life اور ہمارا جو ہے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ساتھ and we will contribute to the freedom of کشمیر ہم contribute کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے گا اور انڈیا کو ہم جو ہے اب وہ ایک پہلے الفاظ کی طرح سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ they must realize the facts and they must realize the importance of the issue اور اگر پھر وہ realize نہیں کرتے تو پھر جو ہے we have to deal them with iron ہنڈ تو پھر ہمیں وہ iron ہنڈ سے ڈیل کرنا پڑے گا کیونکہ وہ سنا ہے کہ اور یہ somebody has rightly said کہ کشمیر جو ہے وہ کارادہ مزمت سے نہیں بلکہ ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا تو one day we have to you know teach them a lesson سی سر نے بہت زبردست میسیج دیا کیا سر یہ ہمیں یہ دین یونیورسٹی کالیج اور سکول میں منانی چاہیے یہ فنکشن وغیرہ یہ بہت ہے لیکن میں منانی چاہیے اور سید کرنے کے دوڑے گا کیا ہے ایک ساپنیر کی ضرورت کرنے کے سورے پاکستان اور ساپنچ سنجا ہے پاکستان میں میں یہ تو بلکل کلیرلی کو افراد ہے کہ جو مسلم مجورٹی ایزاد ہے وہ پاکستان پاکستان ہے ایک دھوکہ ہوا ہمارے ساتھ جو کشمیر ہواٹھے بندے کا دانے تین سے بہت ہے عجمال کی طریقہ علاقہ اچھا ہے اور آج کل کا جو نجوان ہے ہمارے کرنے کے ساتھ ہیں ایتا ہے کہ وہ لوگے وہ لوگوں میں سے مجھے اور کیا ہے تو اس کیلئے یہ ہے اس کے حالے مجھے تھے انہوں نے جانتے ہیں کے لئے طریقہ ہمارے کیا کہ کشمیر ہے جو ہمارے کا پاکستان اور وہ ستہاں ہے اور قیدی عزم نے اس کیا ہے کیا کہ پاکستان کی شارک ہے اور ہمارے کی باہر کیا ہے ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہماری شارک جو ہے یہ دشمن کے ہاتھ میں ہو تو we know how to get our lifeline back from india and inshallah we will get this lifeline back so sir نے بہت زیادہ دست قسم کا میسیج دے انگلیش میں تو thank you so much sir my pleasure ہمارے ساتھ ایک اور پروفیسر موجود ہے تو جانیں گے اس سے بات کریں گے اسلام علیکم و علیکم سلام شکریہ آپ کا زیادہ مدخان اسسٹنٹ پروفیسر of political science government degree college kya ڈیا township kohart سر جی کشمیر کے حوالے سے کیا کہیں گے کشمیر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر is the unfinished agenda of the third june plan as in the british india both the muslims and the hindus were under the british rule but all of a sudden they failed to come together and to live in a single state so the british government passed the third june plan according to third june plan 562 princelی states were given the power either to join india or pakistan all the state exercised that option but unfortunately jammu and kashmir is still waiting for that to happen actually the case is that that the kashmir issue is the best example of the issue of self-determination self-determination has been authorized by you and charter as well according to the self-determination the kashmiris have been given the power to decide that either they want to join pakistan or india but unfortunately india has persecuted and suppressed the self-determination of the kashmiri people but we pakistani show our full support with the kashmiri people and we want to emphasize upon you know and all the great powers of the world that they should compel india and they should allow the kashmiri people to decide that either they want to join india or pakistan but the case is that that the indian had adopted the intransigent attitude in this regard and since august 2019 the curfew has been imposed in jammu and kashmir the educational activities the political activities the economical activities are had been made to come to stalemate sir 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 چینل کو سسکرائب کیجئے پیچ کو فائلر کیجئے مجید اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں